موسیقی 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 نا نیر کے غیور مسلمانوں کو کہ آج تم سب نے اس بات کی گلائے دی سلیمو دی اے سلیمی شور یہ جو جمع غفیر ہے اس جمع غفیر نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس بل کو آپس نہیں لیا جائے گا تو ہم اپنے جانوں کی بھی قربانی دے سکتے ہیں جب پڑا وقت گلستہ کو خون حملے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں آج اس بل کے ذریعے سے حکومت وقت آج ہندوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑا کر رہی ہے سلوہ سنگیوں سلوہ بھارت جنتہ پارٹی کے ذر خلید غلاموں اس بل کو تم جو ہندو راشت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں جب تک یہ سٹیج ان لوگوں سے سورہ ہوا رہے گا تمہاری طاقت اور حمد دے ہو گئی اس ہندوستان کے سکتران کے دنے آج امیر شہر کی ساجش کا کا کیا بیان کروں امیر شہر کی ساجش کا کیا بیان کروں میرے وطن میں مجھے اجنبی بنا دیا امیر شہر کی ساجش کا کیا بیان کروں میرے وطن میں مجھے اجنبی بتاتا ہے مجھ سے وہ مانگ رہا ہے میرے ہونے کا ثبوت جس کی تعمیر کی بنیاد کا پتھر میں ہوں جس کی تعمیر کی بنیاد کا پتھر میں ہوں آج نہ صرف ناندھیر میں نہ صرف مہراشتہ میں بلکہ ہندوستان کی تمام ریاستوں میں آج لوگ راستوں پر ہیں راستوں پر آنے ہی پڑے گا مسلمانوں یاد رکھو یہ تمہارے وجود کا مسئلہ ہے تمہاری بخا کا مسئلہ ہے ورنہ خدا کی خسم آنے والی نسلے تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی حکومت سے لننا ہوگا اور اس کالا خانون کے خلاف اپنے آپ کی جانوں کی قربانی دے کر ہندوستان کے سنگی بھیڑیوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے اوپر اگر کالا خانون تم لاتے ہو تو اس کو ماننے کو تیار نہیں آج سی اے جیسا خانون اناسی جیسا خانون آپ کو پتا ہے میرے پیارے مسلمانوں اناسی آسام میں کرائی گئی تو اس اناسی میں ونیس لاکھ وہاں کے شہریوں کے نام نہیں آئے ونیس لاکھ اور اناسی کرانے کا مقصد شاہ کا کیا تھا اناسی کرانے کا مقصد اناسی کرانے کا مقصد موڈی کا اور بھارتی انتہ پاٹی کا کیا تھا کہ تم سے اور ہم سے ان کو دشمنی ہے ان کے بھائی جانوں سے ان کو دشمنی ہے حقیقت تیرا ہوں کہ اناسی کرانے سام میں تو آسام میں مہینوں لگ گئے اناسی کرانے میں کئی ہزار کڑو روپے کا خرچ آیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ ونیس لاکھ شہریوں کے نام اس کے اندر نہیں ونیس لاکھ شہریوں کے نام نہیں تھے جس میں سے پندرہ لاکھ سے زائد وہاں دوسرے اپنائے وطن ہندو بھائیوں کے نام نہیں تھے اور چار لاکھ سے زائد مسلمانوں کے نام نہیں تھے اب اناسی اناسی لاکھر دیکھ لیا کہ یہاں پر تعداد کم ہے تو اس اناسی کے بہانے آج سی اے اے جیسا کارا ہانون لاد کر پیچھے کے دروازے سے سب کو لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ تم پر ہم پر یہ ہانون لاد کر دیٹینشن سنٹروں میں ہم کو رکھنے کی تیاری اس ملک کے ہندوط و طاقتوں کی ہے موضی کی ہے کہ ہم نے اسی لیے جانوں کی خوروانی دی کہ ہمیں کارے پانی کی صدای اسی لیے کٹی کہ ہمارے ان عظیم ملک معلومہ اکرام نے دہلی سے لے کر میرہ تک دہلی سے لے کر ملیان آباد تک دہلی سے لے کر پشاور تک جتنے راستے میں دخت تھے ان درختوں پر ہمارے علماء اکرام کی لاشے لٹک رہی تھی اور وہ لاشے اس بات کی گوائی دے رہی تھی کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانا ہے اور آزادی میں اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو جائے لیکن اس ملک کو آزاد کرائیں ریشنو رمائل کی تحریک کو چھڑنے والے یہ نادرام گھرسی کی اولاد نہیں تھے کالے پانی کی صداوں کو کٹنے والے یہ ہڈگروار کی یہ سنپریوار کے لوگ نہیں تھے اس لیے بار بار تم سے متعلق کرتا ہوں مسلمانوں اپنی تاریخ کو پڑھو اپنی تاریخ کی ماضی کو پڑھو اپنے تاریخ کے اوراق کو پڑھاؤ اور پتا ہونے والی نسلو کو کہ تم اس ملک میں غلام بننے کے لیے غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آئے اور ہم اگر غلام بن سکتے ہیں سو سید مصطفیہ محمد مصطفیہ اس کالی کمری والے تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کے لیے آئے یاد رکھو آج شہریت ترمیمی خانون کی دھجیاں آج اس سویدان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ شہریت ترمیمی خانون کو لاکر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سویدان کی آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوئنٹی ون کی خلاف کہ ہم خاموش تماشائی بن کر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں گے ارے ہم نے بابری مججد کی شہدت کو جھیلا ہم نے علاوہ باد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو جھیلا ہم نے سوپریم کورٹ کے بابری مججد کے خلاف والے فیصلے کو جھیلا ہم نے طلاق سلاسہ کو جھیلا ہم نے تین ست ستتور پر خاموش رہے ہمارے نوجوانوں کی جانے گئی ہے یہی لوگ معبلنچن کے نام پر گاوکشی کے نام پر ہم کو کاتتے گئے ہم خاموش رہتے گئے اے میرے پیانے مسلمانوں یہ تمہاری خاموشی تمہیں زندہ لاشے بنا دے گی اگر تم کو زندہ رہنا ہے باقی رہنا ہے اور اپنے اس شہر کے اندر سرزمین ہندوستان میں سینہ تال کے چلا ہے تو اٹھو اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں ہے اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں ہے اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگاؤ اٹھو میرے وطن کے غریبوں کو جگاؤ تاکھو عمرہ کے دری دیوار کو ہلاو خاموش مزائی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کحرام بچاؤ اس دور میں جینا ہے تو کحرام بچاؤ یقیناً بولنے والے تو بہت ہیں مجھے بھی بہت کچھ بولنا تھا لیکن میں بھی پاون ہوں اپنی جماعت کا میں بھی پاون ہوں علماء اکرام کا اس لئے آپ تمام سے اگوار میں اپنی اس تحریک سے تحریک کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ سرور صاحب سرور صاحب اور مفتی عیوب صاحب کا اور یہاں پر شتنے علماء اکرام ہیں ان کو شرمنہ نہ ہونے دو خدا کے لئے ان کو شرمنہ نہ ہونے دو بہت ساری ساجشیں چل رہی ہے یہ جمع غفیر کے خلاف میں کئی لوگ ماسک پہن کر آ رہے ہیں ساجش کرنے کے لئے ہم کو اعتجاج کرنا ہے اور بھی اس سے زیادہ ریڈوں کو آنڈلن کریں گے اس سے ہٹ کر راستہ روکو کریں گے لیکن خدا کی خصم مسلمانوں آج یہ اس آنڈلن کو اس دھرنے کو تم نے اگر ناکام کر دیا اور سانجشوں کا شکار ہو گئے پتھروں اگر پھیکنے لگے تو دوبارہ کیا ان علماء اکرام کو سامنے آنے کا موقع ملے گا ملے گا ملے گا یا نہیں ملے گا کیا تم ہمارے جماعت کو ہمارے علماء اکرام کو شرمنہ کرنا پوش یا پتھرواد ملے گا اس کو روکو ارے لڑنے لڑنے سے ہم نہیں ڈرتے اگر ڈرتے اگر ڈرتے تو اپنی دکانوں کو بن کر کر آتے کیا میرے بھائی درنے والی خوم ہے کیا درنے والی خوم ہے جنگے آت جنگے بدر تبوک والی خوم ہے درنے والی خوم نہیں ہے نعرے تغبیر اللہ اکبر کہہ کر نکل پڑتی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی بہت کچھ کر رہا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک موڈی یوگی اور عمیشہ کو سبخ نہیں سکھاتے تب تک کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ نعرہ تغبیر نعرہ تغبیر نعرہ تغبیر نعرہ